نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اغدادا من لسانی یفکہو کولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا سألوک علما نافیا جیسا کہ آپ تمام میری دینی بہنیں اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم نماز کو بہتر طریقے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سیکھنے سمجھنے اور پھر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم اس کی فضیلت بھی جانتے ہیں اس کی اہمیت سے بھی واقف ہے لیکن ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو گئی ہیں میں آپ کو جو گزشتا ہمارے ففٹین جہاں تک مجھے یاد ہے پندرہ لیکچر گزر چکی ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بات واضح طور پر بتانے کی کوشش کی کہ جس نماز کے اس قدر فائدے ہیں جو بارہا میں بیان کرتی ہوں آپ وہ فائدے کیوں نہیں دے رہی اسلاف میں تو بہت فائدہ دیتی تھی وہی نماز کیا بات ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ کی زندگی نہیں صدرتی اس میں سکون نہیں پھر بھی آپ کے اخلاق پاکیزہ نہیں ہوتے آپ کے کردار بہترین نہیں ہوتے پھر بھی آپ ایک زبردست خدای فوج نہیں بنتے پھر بھی کفار آپ پر غالب ہیں پھر بھی آپ مغلوب ہیں کیوں اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اول تو آپ نماز ہی پڑھتے نہیں کافی لوگ نہیں پڑھتے ہمیں ان کو سب کو ہدایت دے پانچ وقت کا نمازی بنائے اور پھر پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں اس لئے ان فائدوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو مراجِ کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو دوں تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے اس لئے تھوڑا سا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گی اس کی مثال ایک گھڑی سے آپ لے لیں یہ جو آپ کی دیوار پہ وال کلاک ٹنگی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پرزے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ اس کو جب سیل ڈالتی ہیں تو سب پرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کی جو کام ہے وہ باہر آپ کو نظر آتا ہے ان کے جو نمبرنگ کی وجہ سے نمبر الگ ہوتے ہیں گھنٹے الگ منٹس الگ سیکنڈ الگ سب کچھ بتانے لگتی ہے اب آپ سارا غور کی نگاہ سے دیکھئے گھنٹے یا وال کلاک کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائیں اب جو وال کلاک یا واج صحیح وقت نہ بتائے تو وہ کیا ہے پھر اسی مقصد کے لیے گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گے جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری ہیں پھر ان سب کو جوڑا گیا سب مل کر بقاعدہ عرکت کریں اور ہر پرزہ وہی کام کریں جو اس کو کرنا ہے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے آگے پیچھے نہیں ہوگا پھر وال کلاک دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے اور وال کلاک آپ کی حرکت کرتی رہے اس طرح تمام پرزوں کو وال کلاک میں ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا تب جا کے یہ تمام آپ کی وال کلاک اس قابل ہوئی کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے بنائی گئی بہت کچھ ہوتا ہے اس چھوٹی چی واج جو آپ پہنتے ہیں اس میں بھی انلیمیٹڈ پرزے ہوتے ہیں اگر آپ اس کلاک کو سیل نہ ڈالیں اب باقی تو ساری چیزیں پروپر ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کیا وہ بقائدگی سے کام کرے گی نہیں بند ہو جائے گی اگر چل بھی رہی ہے سیل ویک ہو گیا تو صحیح وقت نہیں بتائے گی اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں پھر سیل ڈالیں تو کیا وہ چلے گی نہیں چلے گی چلے اس کو نکال کے ہم اس کی جگہ سلائی مشین کے پرزے لگا دیتے ہیں پرزے ہی ہیں نا چلے گی وقت بتائے گی نہیں نہ وہ کھاک بتائے گی نہ وہ کپڑے سیئے گی اگر آپ اس کے سارے پرزے اس کے اندر ہی رہنے دیں لیکن جیسے میں نے کہا ہے نہ کہ آگے پیچھے کر دیں تو کیا وہ صحیح وقت دے گی کہنے کے لئے سارے پرزے اندر ہیں بھئی ہم نے نہیں نکالے سارے بھی نہیں نکالے آدھے بھی نہیں نکالے چینج بھی نہیں کیے لیکن ترتیب بدل دی تو محض پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس کے لئے وال کلاک بنائی گی کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق آپ نے توڑ پھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ چل رہے تھے یہ سب صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان میں اگرچے وال کلاک کی ہستی اور اس کے سیل دونوں کا عمل دخل ہے لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وال کلاک اکیلے کام کر رہا ہے اسی طرح جو دور سے دیکھے گا جب وہ آپ کی وال کلاک دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ واقعی وال کلاک دیوار پہ لگی ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کو توقع ہوگی کہ وہ ٹائم بھی صحیح دے رہی ہے لیکن جب وہ وقت کے لئے اس وال کلاک کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ وہ تو وقت نہیں دے رہی یعنی اس میں وقت بتانے کی صلاحیت ہی نہیں یہ جو مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہے اس سے آپ کو سارا معاملہ سمجھ جائے گا اسلام کو وال کلاک پہ قیاس کر لیجئے جس طرح وال کلاک کا مقصد صحیح وقت بتانا ہے اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین پہ آپ اللہ کے خلیفہ اللہ کے گواہ اور دنیا میں دعوت حق کے علم بردار بن کر رہی خود اللہ کے حکموں پہ چلیں سب پر اللہ کا حکم چلائیں اور سب کو اللہ کے قانون کا تابعہ بنا کر رکھیں اس مقصد کو صاف طور پہ قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا تم وہ بہترین امت ہو جسے نوے انسانی کیلئے کا نکالا گیا تمہارا یہ کام ہے کہ سب انسانوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکھو وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لاؤ یہ صورت بقرہ بھی بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَذَالِكَ جَالْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا لِتَقُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم دوکوں پر گوار ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جو اسلامی حکمات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم اگر صرف نمازی کو لیتے ہیں نا تو آپ کے وضو آپ کی نیت آپ کی ارکان پھر اس کی شرائط پوری پھر اس کا خوشو خضو اس کا طریقہ سب جڑے ہوئے ہیں بظاہر دیکھنے سے آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور لگ رہے ہیں آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں کوئی دیکھے گا بھی لیکن اصل یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ نماز کا اول وقت تھا کیا نماز کو دیر کر کے پڑھا جا رہا تھا کیا وضو پروپر نہیں کیا گیا وضو کی دعائیں نہیں پڑھی گئیں کیا نیت قرآن و سنت کے مطابق جو دل کے ارادے کا نام ہے اس کو فالو کیا گیا کیا وہ تمام شروط پہ ہم پورے اترے جو نماز کی ہیں کیا ہماری نماز نماز نبوی کی طرح ہے تو کمپلیٹ تب کرے ہوگی نماز جس طرح وال کلاک کو تمام چیزیں اپنے پروپر وقت پہ چلے اور اس کا کنیکشن سیل کے ساتھ جوڑ جائے تو تب وہ وال کلاک آپ کے کام کیا ادر وائز تو بڑی خوبصورت لگتی ہے دیوار پہ اور بڑے بڑے اچھے ڈیزائنوں کی بھی آگئی ہیں اور جب ضرورت پڑے دیکھو تو کہتے ہیں اوہو اس کے تو سیلی ختم تھے ہم نے دھیانی نہیں دیا یہ تو وقت نہیں بتا رہی اللہ نہ کرے کہ ہماری یہ نمازیں ایسی نہ ہو جائے نا کہ اس کے ایک پرزہ ہے تو دوسرا نہیں اور اگر اس کے ترتیب بدل دیں تو بھی غلط ہے اس میں سے کچھ پرزے نکال دیں تو بھی غلط ہے ان پرزوں کی جگہ دوسرے پرزے لگا دیں جیسے ہم نماز اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق پڑھنے کے بجائے اپنے اماموں کی مرضی سے اپنے فرقے اور جو ہم نے بہت سی الگ الگ ڈھائیڈے ہنچ کی مسجدیں بنائی ہیں ان کی مرضی سے پڑھنے لگ جائیں تو پھر یقین کیجئے کہ عبادت بے اثر ہو جاتی ہے عبادت یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں سے وہ نتیجہ نہیں نکل رہا جو کہ نکلنا چاہیے پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سب حرکتیں کرنے کے بعد یعنی آپ وال کلاک کو پروپر رکھتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نتیجہ نہیں دے رہی تو کیا پتہ چلتا ہے صفائی کرنے والی تھی تیل دینا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا بہت کچھ کرنا ہوتا ہر وال کلاک ہر واج کا ڈیفرنٹ طریق ہے پھر ان کو مقررہ بندے کے پاس مطلقہ بندے کے پاس لے کے جاتی ہیں اور کہتے ہیں اب اس کی صفائی سترائی کر دو وہ کہتا ہے نہیں جی اس کا تو کوئی پیج بھی ڈھیلا ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کر دو وہ کہتے ہیں جی کچھ چینج کرنے والے بھی ہم کہتے ہیں چینج کر دو تو اس مثال سے آپ بہت شہور لوگ ہیں بہت سانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو حال آپ نے اس وال کلاک کا کیا اسی طرح عمر بھر آپ نے اپنی صفائی اپنا تیل اسے بھی دیتے رہنے کی ضرورت ہے آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اہلے علم سے پوچھیں جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بے سکونی بڑی ہے دل اچاٹ ہے نماز بھی پڑھ رہی ہوں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں ٹھہراو نہیں گھر کے حالات نہیں ٹھیک تاکہ پتہ چلے کہ کہاں تیل دینا ہے کہاں صفائی کرانی ہے کہاں پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہمارا دنیا میں شیعتین زیادہ ہے نا انسان کے بارے تو وہ تو انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں پھر ہمارا نفس بھی ساتھ لگا رہتا ہے ہم کہیں نہ کہیں ڈھیلے پڑ چکے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قائم نہیں کر رہے ہوتے ہیں نماز سانوی حیثیت اختیار کر چکی ہوتی اور باقی کام پیورٹی پہ آ چکے ہوتی ہیں اور ہم جلدی جلدی ٹکرے مار کے پھر ان کاموں کی طرح متوجہ ہوتے ہیں خورونا یہ چاہیے تھا کہ نماز ہماری پیورٹی ہوتی اور پھر ہم فارغ ہو کے چلیں یہ کام بھی کر لیتے ہیں باقی بھی کیونکہ ضرورت ہے ہماری تو ہم نے غیر ضروری چیز کو ضرورت پر بنا لی اور ضروری چیز کو غیر ضروری تو نہیں میں کہوں گی لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دی جو دینی تھی تو اس لیے اب اپنے آپ کو وال کلاک سمجھیں اور اپنے اندر کے تمام پرزوں کی صفائی کرواتے رہا کریں تیل دیتے رہا کریں اور وہ آپ کو اہلے ان کی مجالیس اہلے ان کے دروس ان کی صحبت ان سے انٹچ رہنا ہماری استازہ کہتی ہے کہ یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ پٹرول پمپ ہوتے ہیں آپ کام کر رہے ہیں دین کا لیکن جب آپ دیکھیں کہ مقتہت ہے سستی ہے بے چینی ہے بے سکونی ہے تو آئیں دو دن کے لیے کام چھوڑ دیں بیٹھ جائیں صرف اٹینڈ کریں آپ کو فوراں موٹیویشن کا پٹرول ملے گا آپ کے فوراں پرزے ایکٹیو ہو جائیں گے سترائی ہو جائے گی آپ کو تیل ملے گا وہاں سے اور پھر آپ دوبارہ بہترین تکتی کے سے کام شروع کر دیں گے تو انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھیلا نہ پڑنے دیا جائے اور ایسے لوگوں کے سے چھوڑا جائے جو پانچ وقت کے نمازی ہیں اور اپنے آپ کو نماز کے لیے ہر وقت تیار رکھتی ہے تو میری پیاری بہنوں میری تمام وہ تمام لوگ جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں آپ کو بارہا بتاتی ہوتی ہوں کہ ہم آپ کے یہ جو مذہبی عمال ہیں اج کیوں بے نتیجہ ہیں کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے روزے رکھنے رمضان آتا ہے کس قدر خوش و خضو ہے اور حج کرنے اس کے باوجود ہم خدائی فوج یعنی اللہ کے بندے نہیں نظر آتے بلکہ کفار کے قیدی نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات بتاؤں آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور مصیبت کا حساس ضرور ہے مگر آپ کے اندر ہزار میں سے نو سو نینانوے بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس حالت کو بدلنے کی صحیح صورت کے لئے راضی نہیں ہوتے وہ اسلام کے اس کلاک کو اس وال کلاک کو جس کا پرزہ پرزہ اندر سے الگ ہو گیا وہ جس میں اپنی اپنی پسند کے مختلف پرزے لگا دئیے گئے اس کو اس سارے نو قرآن و سنت کے مطابق مرتب کرنے کی کوششی نہیں کرتے کیونکہ جب اس میں سے بیرونی چیزیں نکالی جائیں گی تو لا محالہ ہر ایک کی پسند کی چیز نکالی جائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی پسند کی چیز تو نکال دی جائے مگر آپ نے خود باہر کا جو پرزہ لگا رکھا اسے رہنے دیا جائے اسی طرح جب اسے اسے قسا جائے گا ٹائٹ کیا جائے گا تو سب ہی اس کے ساتھ قسے جائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تو قس دیا جائے مگر صرف ایک آپ ہی اپنے پرزے ڈھیلے چھوڑ دیے جائیں آپ کے باقی کو قس دیا جائے ہم انتظار میں کہ شریعت نافذ ہو جائے کون کرے گا آپ کو کس نے منع کیا اپنے اوپر شریعت نافذ کرنے سے کریں بس یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو قسا جائے گا تو خود بھی اس کے ساتھ قسا جائے گا پوری گھڑی ٹائٹ ہوگی اور یہی ایسی وہ شکت ہے جسے وہ اپنی خوشی سے گوارہ نہیں کرتا اسے مشکل لگتا ہے اس لئے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس والکلاک کی طرح ہو جو دیوار پہ صرف زینت نہ بتائیں بلکہ وہ لوگوں کو وقت بھی بتائیں جو جب وہ اس والکلاک کی طرح ہو جائے جس کا ہر پورزہ اپنی جگہ پہ ہے اور قسا ہوا ہے تو وہ وقت پہ وقت بتائے گا اس سے بڑھ کے جو لوگ کچھ زیادہ اس والکلاک کی خواہوں انہیں چاہیے کہ اس حالت میں اپنے آپ کو خوب دل لگا کر بار بار سیل وقت پہ بدلیں دیر نہ لگائیں کہ اچھا ابھی ختم ہوئے تو کل ڈلوالیں گے وہ تو والکلاک ہے کوئی قیامت نہیں آئے گی لیکن آپ نے ایک دن دیر کر دی تو اس دن کے سارے عمال چلے جائیں گے اسے ہر وقت اپنی صفائی رکھنی چاہیے کاش کہتے ہیں نا شیطان کی طرف سے ہمیں اس میں سے نکلنا ہے کاش میں آپ کی ہامیں حامل آ سکتی مگر میں کیا کروں جو کچھ میں جانتی اس کے خلاف نہیں کہہ سکتی میں آپ کو یقین دلاتیوں کہ جس حالت میں آپ اس وقت ہیں اس میں پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ تحجد اور شراک اور چاشت بھی آپ پڑھنے لگیں اور پانچ پینچ گھنٹے روزانہ قرآن بھی پڑھیں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیں تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک گھڑی کے اندر اس کے اصلی پرزے رکھی ہوں اور انہیں کس دیا جائے تب تو ذرا جیسی اس پر سلٹ دلے گا تو چل پڑے گی تھوڑا سا اس کو ساف رکھنا ہے تھوڑا سا اس کو تیل دینے مزید بہتر ہو جائے گی وانا عمر ساری دیوار پہ لگیوی اس وال کلاک کی طرح ہو جائے گی جو چلتی نہیں لیکن بڑی خوبصورت لگتی ہے دیوار پہ لگیوی تو آج کا مسلمان بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے اپنے خد و خال سے لیکن اس کو سفائی کی ضرورت ہے اس کو تیل کی ضرورت ہے